گھر میں قرآن نہیں پڑھا تو پروانی گھر میں نماز نہیں پڑھا تو پروانی گھر کے اندر ذکر نہیں پڑھا تو پروانی گھر کے اندر عبادت نہ ہو تو پروانی اللہ کے کلام کو نہ پڑھا جائے تب بھی پروانی جھوٹ بل کر کے کمان کے آئے پروانی گھر میں جھوٹ دھولتا رہے پروانی دھولتا دیتا رہے پروانی رجب کے مہنے میں اللہ کے نبی کا کیا عوض تھا اس مہنے میں اللہ کے نبی کیا کیا کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا مختصر سا جائزہ ہم لے لیں گے رجب کا مہنہ جب بھی آتا اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے یہ دعا کرتے بار بار پڑھتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجبا و شعبان و ملغنا رمضا اے اللہ ہمارے لئے برکت اتا فرمو رجب میں اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک طہنچا رجب کے مہنے میں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے اللہم مبارک لنا فی رجبا و شعبان تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو رمضان کا مہنہ بہت ہی مبارک مہنہ ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہماری روح قبض ہو جائے موت کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کوئی وقت مقرر جو مقررہ وقت ہے وہ اس کی اطلاع ہمیں نہیں ہے انسان کب مرے گا کب زندہ ہوگا کب پیدا ہوگا مرد ہوگا جا عورت ہوگی اور ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے انسان کی موت کی حیات کی زندگی کی مرنے کی وقت تو مقرر ہے لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہے ہر انسان کو مرنا ہے ہر انسان کو موت کا مزا چکنا ہی ہے اور موت جو آئے گی وہ یہ نہیں دیکھی کہ یہ جوان ہے وہ یہ نہیں دیکھی کہ بڑھا ہے وہ یہ نہیں دیکھی کہ بیوہ ہے یتیم ہے غریب ہے مالدار ہے نہیں کوئی چیز وہ نہیں دیکھے گی حضرت ازرائیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہوگا کہ آج اس کا وقت ہے کہ فلانے بندے کی روح کو قبض کر کے آیا ہے حضرت ازرائیم علیہ السلام اتریں گے دیکھتے رہیں گے اس کا وقت جائز سے ہی آئے گا اوراں اس کی روح کو نکالیں گا موت کو جب نکالیں گے روح کو نکالیں گے تو پیر کے انگوٹوں سے پیر کے انگلیوں سے اس کو کھینچیں گے موت کو کھینچیں گے جب تک انسان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک خون بھی دوڑتا رہتا ہے خون گرم رہتا ہے اس کی چکر چلتی رہتی ہے اس کی گردش ہوتی رہتی ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے سارے آزاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں سارے آزاب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں ایک پضل بھی نہیں ہیتا نہ آنکھ ہل سکتی ہیں نہ ہون نہ زبان کچھ بول سکتی ہیں نہ یہ کان کچھ سن سکتے ہیں نہ یہ ہاپ کچھ ہلا سکتے ہیں نہ ہی یہ پیر نہ کہ کچھ کچھ کر کے چل سکتے ہیں انسان کی روح جب تک واقع ہے اس وقت تک انسان کے لئے ہر عمل آسان ہے ہر کام آسان ہے اور جیسے ہی موت آ جائے گی اس کے بعد کوئی محلت نہیں اب موت کی کوئی گیارنٹی بھی نہیں ہے کہ کب آ جائے کس وقت میں آ جائے ہو سکتا ہے کہ میں اچھے کام میں ہوں اس وقت میں موت آئے یا برے کام میں رہوں اس وقت میں موت آ جائے میں کس حالت میں رہوں گا اور موت جس وقت آتی ہے انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اب مروں گا آپ نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا آدمی بیٹھے بیٹھے بیان کر رہا ہے اس کی موت آ گئے ناموس رسالت کے بارے میں ہمارے پڑوس پھل کے ایک مولانا ناموس رسالت کے متعلق مختبو بیان کر رہے تھے اسی حالت میں روح قبض ہوئی بیٹھے بیٹھے اور احساس تک نہیں ہوتا کہ روح قبض ہو رہی ہے روح قبض ہونے سے پہلے جو کھرکرہ ہٹاری ہوتی ہے آدمی جب گفتگو کرنے لگتا ہے بیان کرنے لگتا ہے کچھ الفاظ کہتا ہوتا ہے اس وقت میں اس کو وہ سامنے والوں کو بول نہیں پاتا اس کے سامنے فرشتوں کی حاضری ہو جاتی ہے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لئے اس وقت میں سارا منظر اس کو دیکھتا ہے دنیا اس کے آنکھوں کے سامنے بند ہو جاتی ہے سارا نظام سارا کا سارا آسمان اس کے سامنے کھل جاتا ہے فرشتے نظر آئیں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے لیکن ان کا چہرہ جب آدمی دیکھے گا ان کے خوف کے اس کے خوف کے مارے ایک لبز بھی بول نہیں سکتا زبان زبان بند ہو جاتی ہے خرخراہت تاری ہو جاتی ہے کوئی لبز زبان سے نہیں نکلتا اللہ اکبر کیا ملزب رہے گا زمین سے لے کر آسمان تک سارے کے سارے آسمان کھل جائیں گے اس کے سامنے آدمی جس طرح پر نیٹا ہوا ہوتا ہے جیسے اس کی روٹ قبض ہوتی ہے جب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھے گا اس کی آنکھیں ایسی پھٹی کی پھڑی رہ جائیں گے کھل جاتی آنکھیں یہ کیا ماجرہ ہے آدمی کوئی اچھنڈی چیز دیکھے کوئی تاجد خیز چیز کی طرف جب دیکھتا ہے آنکھیں بھاڑ دیتا ہے یہ کیا بھئی ہے عجیب ہے نا ایسی پہلی اچھنڈی چیز جب انسان اس کی طرف دیکھے تو کیا کرتا ہے آنکھیں بھاڑ کو دیکھتا ہے یہ کیا ہے عجیب ہے نا حیقین تو اسی طرح انسان کیونکہ انسان نے اب تک فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اسرائیل کیسے ہوتے ہیں جبرائیل کیسے ہوتے ہیں میکائل کیسے ہوتے ہیں فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے ان کی شباہت کیسی ہوتی ہے انسان نے آج تک نہیں دیکھا ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو کوئی اچھنڈی چیز نہیں ہے اس لیے دھبرتا بھی نہیں ایک انسان نے جننات کو دیکھ لیا ایک جن کو دیکھ لیا ایک دم بھابرا ہو جائے گا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کھل جائیں گی یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا عجیب چیز ہے اب تک میں نے دیکھا لیا تو اسی طرح سے پرشتے کو جب پہلی مرتبہ روح قبض ہونے کی صورت میں جب دیکھے گا اے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اسی لیے اس کی آنکھوں کو جیسے روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاجب کی وجہ سے ایسے دیکھنے لگتا ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور مو بھی کھل جاتا ہے آہ آہ ابھی بہتا نہیں تاجب سے کیا ہے یہ مو بھی کھل گیا ہنگیل بھی کھل گیا تاجب کی چیز کے لیے کھل جائیں گے تو فرشتے کو جب دیکھے گا انسان اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور مو بھی کھل جاتا ہے جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے بدن کے تھنڈا پھڑنے سے پہلے پہلے اس کے مو کو کیا کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اسی لیے کوئی تولیہ کوئی کپڑا کوئی چادر دے کر کے اس کو باند دیتے ہیں تاکہ مو جو کھلاتا وہ کھلاتا کھلاتا رہ جائے جب جسم تھنڈا پڑ جاتا ہے اگر وہ کھلا تھا تو وہ کھلا ہی رہے جا بند ہونے کا نام نہیں لیتا ہے اسی لیے انسان جے سے ہی مر جاتا ہے اس کی روح اس کے تمام آزا کو برابر کر دیے جاتے ہیں اس کے پیروں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے اس کے ہاتھوں کو دروس پر دیا جاتا ہے اور دونوں پیروں کو گھاٹی مار کر کے باند دیا جاتا ہے اور سر کے اوبر بھی کپڑے کو چادر کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اس کو باند دیا جاتا ہے تاکہ مو نہ کھل جائے آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے ہر چیز اس کے مناسب طریقے پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے ایک انسان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان سو رہا ہے حالانکہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے میرے بھائی کہنے کا مطلب کہ روح کب قبض ہوتی ہے کس حالت میں ہوتی ہے ہم کون سے حالت میں رہیں گے اللہ کی یہاں بھی اسی کا اعتبار ہے جس حالت میں انسان کی روح قبض کیا گیا جس حالت میں انسان کو اٹھایا گیا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا ہے ایک انسان اچھے کام کرتے ہوئے نیک کام کرتے ہوئے عبادت میں اللہ کے سامنے سجدے میں تحجد میں اللہ کے سامنے گڑی بھراتے ہوئے روتے ہوئے اس حالت میں اس کی روح قبض ضروری ہے تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا انسان کی مو کس حالت میں ہوتی ہے وہ قابل اعتبار ہوتا ہے الاعتبار بالخواتی آخری وقت کا اعتبار آخری وقت کا اعتبار ہے کس وقت میں انہیں اس نے مرا کس حالت میں اس کی روح قبض ہوئی اس کا اعتبار ہوتا ہے تو میں بات یہ ارض کر رہا تھا کہ رجب ورجب یہ مہنے کے اندر اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان و بین لبنا کیوں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں تھا کہ میری روح قبض ہوگی کب قبض ہوگی میں کب انتقال ہو جاؤں گا اس دنیا کو چھوڑ تک اللہ کے دربار میں مجھے کب جانا ہے اللہ کے نبی کو بھی اعترام نہیں بعد میں اللہ کے نبی تو بتایا گیا وہ ارد بات ہے لیکن پہلے ہی اس کا علم نہیں بھی دیا گیا شروعی سے اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا کہ میں فلانے وقت میں اتنی عمر میں اتنے جیٹ پر فلانے دین میں فلانے دھنپے پر میں مروں گا ایسا کوئی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا تو اللہ کے نبی کو خود علم نہیں تھا کہ میری موت تب آئے کسی نبی کوئی منی ہو تاکہ اس کی یہ کب 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 ہوگی تو ہما شما تو ہما شما تو کس کھیتی کس کھیتی کہ ہم ملی ہیں ہمیں اس کا علم ہو جائے اس لیے میرے بھائی تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا قی رجبا و شعبان و بلگنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب کے اندر برکت اتا فرما شعبان کے اندر برکت اتا فرما اور ہمیں رمضان حد پہنچا اللہ کے نبی دعا کرتے تو ہم بھی کیا کریں گے دعا کریں گے دعا پڑھئے سب پڑھے اللہم بارک لنا فی رجبا و شعبان و بلگنا رمضان اللہ سے دعا کرتے رہے یہ دعا بار بار کرتے رہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے کہیں ہماریو خمز نہ ہو جائے رمضان کی برکتوں کو پالے رمضان کی برکت کو ہم حاصل کرے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرے رمضان کے اندر اللہ جو نیکیوں کے اندر جو اضافہ کریں گے اس کا عجل اور اس کا سواب جو بڑھائیں گے ایک کے بدلے میں ستر نے کیا تو اس کو ہم پالے تو اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں سمجھ لے با تو اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ شعبان کے مہنے میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے اور شعبان کے مہنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا چار مہنے ایسے ہیں جو بہت ہی محترم مہنے ہیں چار مہنے بہت ہی محترم مہنے ہیں ان مہنوں کے اندر تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو چار مہنے کون سے ہیں زلحجہ زلحجہ مانگے زلحجہ جو حج کے لئے آدمی جاتا ہے زلحجہ زی قائدہ زلحجہ محرم اور رجب تین مہنے چار مہنے مخترم مہنے چار مہنے بہت ہی مخترم مہنے ہیں ان مہنوں کے اندر لڑائی جھگرے پسادہ قتل و قتال سے اللہ کے نبی نے منا فرمایا رجب کے مہنے میں رائیم سے اللہ کے نبی نے منا فرمایا ہے اگرچہ یہ حدیث منصوق ہے حدیث کیا ہے حدیث منصوق ہے قتل قدلے سے اللہ کے نبی نے منا فرمایا وہ جو منا فرمانا ہے ان مہنوں کے مخترم ہونے کی وجہ سے تھا وہ حکم منصوق ہو گیا ہے حکم کیا ہو گیا ہے پہلے وہ حکم تھا بعد میں وہ حکم کیا ہو گیا منصوق ہو گیا ہے لیکن قتل کا مطلب جو عام طور پر لوگ جنگ میں جا کر لڑا کرتے تھے اس سے روکا گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہم لوگ فسادات کرتے ہیں جو لڑائیاں کرتے ہیں جھگرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار پیٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جادو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے دیکھے تو منجے نہیں ہوتا منجے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا اب کیا کرتا نیمبو پھرا ہوتا کیا کرتا نیمبو پھرا ہوتا کیا احترام دیکھئے نیمبو پر کتنا احترام دیکھے نیمبو پر نیمبو پھرا لیتا ہوگا گتے انہیں پھلتا کے پاس جاتا سو جا کے بولتا حضرت منجے ایسا نیمبو دیو میری جو میری بات ماننا بی جاتی ہے کس کن کے پاس بابا کے پاس حضرت عیسا نیمبو دیو میری ساس بھی میری چوٹان کے پاس آنا ہو میری ساس میری جوٹان میرے بنا میری ساس بھی اور میرا شوہر بھی دو جنہ میری بات ماننے کو آجان ایسا نیمبو جو نیمبو میں کوئی تاثر ہے کیا نیمبو میں تاثر ہے اگر نیمبو اتنا اہمیت والا ہوتا اگر نیمبو اتنی اہمیت والا ہوتا اتنی قیمت شریع ہوتی تو آج سولے کی قیمت سے زیادہ اس کی قیمت ہوتی نیمبو میں اتنی تاثر ہوتی تو سولے سے زیادہ قیمت ہونی چاہیے لیکن دس رو پہ دو نیمبو آگ رہی دس رو دو نیمبو پھرا تو دانا جاتا ہوتا ہے کیا بھی نیمبو کھالی نیمبو لے جاتا کو لٹھار کو خرد بس حضرت بابا صاحب جات بولتی انہیں تمہیں کیتتا لیتی تین ہزار لگ کی مہ تین ہزار میں کے ساتھ پانچ ہزار لکھ لیکن انہیں میری بات پاس آنا میری ساز بھی میری جوت کے پاس آنا میرا شوہ بھی میری جوت کے پاس آنا نیمبو ٹھ رہی نیمبو میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ نارد کھراتی نارد میں کچھ بھی نہیں ہے نارد میں کچھ ہے کیا خوپرہ پیس کچھ چٹلی پیس کھا لیو وہ نارد کو بند کو اتر دھر کے اوپر لٹکا جا لیا تو سارے بڑا دن ہو جاتی گت گھر میں کھران میں پڑی تو پروانی گھر میں نماز میں پڑی تو پروانی گھر کے اندر زکت رہے تو پروانی گھر کے اندر عبادت نہ ہو تو پروانی اللہ کے کلام کو نہ پڑھا جائے تب بھی پروانی جون تو گھر گھلتا رہے پروانی گھلتا دیتا رہے پروانی ایک دوسرے تو تکلیف دیتا رہے پروانی لیکن پھل بھی گھر میں برطت ہر نائس نماز نے پڑھا تو برطت کیسے آئے گی قرآن کی تلاوت نے کیا تو برطت کیسے آئے گی اللہ کا ذکر نے کیا تو برطت کیسے آئے گی اور جون گر گر کے کماتا وہ حرام کمائی کو پورے پر آتا ہے برطت کیسے آئے گی مکہ مالی زندگی گزارتا ہے محبت کو چھوٹ نفرت والی زندگی کو گزارتا ہے کہے اسے آئے جی برطت نینگو پیرا دھلا تو پورا ہو جات نینگو میں وہ طاقت نہیں ہے نینگو میں اگر طاقت ہوتی تو نینگو میں اگر وہ طاقت ہوتی جب پھر آپ کو دکھاؤ جو اوپر اتار دیکھیں گے ہے نینگو میں اگر طاقت ہوتی تو اوپر جو بیٹ کو اتار نینگو سے اتار نینگو سے کیا بھی نہیں ہوتا لیکن ہمیں کیا کرتی انہیں بابا جو پھٹی پڑھاتا ہے اس کی پھٹی میں آجا کو انہیں کتا بولتا تی ہوتا جنے تلیا دو نیا دیلیں آپس ملڑی چل رہی ہے جا کو بولیا بابا سے بابا صاحب میں میرے بیوی کے دل میں میرے دل میں لڑی چل رہی ہے بابا بولے دس ہزار روپر اتین جی دس ہزار کیا دے بیس ہزار دے تو نہیں لیکن ہمیں مل جانا ابھی نے بولیا اچھا ہے نموخہ اس کو اچھا کھاڑے جائے رکھو کیا بھی لے باب ایک چیز میں دے تو ایک چیز میں دے تو خالی کیا کرنا دھتو شکر نہیں اس میں ملا تو اسے تند رہا تو میں تیری ہو جاتی وقت کرنا سو مہی اسے بات نہیں کرو نا منجھے بات یش نہیں کر رہے منجھے موساش نہیں ہے پیس کرنا کیا تو بھی کرو مانجھے ملنے مہی تھی دوا دے رہو تُو کرنا وہ کم مہی نہیں کرتا وہ کریا کچھ ہوتا کرتا اب ادھر سے انہیں جاتا کوشش کرتا وہ ہوتا نہیں اس کے بعد اگر کیا پڑی کر تو کھلا بھی دا یا کھلا بھی دا نہیں ہوا وہ کی بیچ میں رتی گھڑ کریا میں کیا بھی دا دا کو ملا کو کھلا بھولیا تو کیا کریا تو کیا کریا اس کیا ہوتے نہیں ہوا کوئی میں کوئی بہان ہے کی نہیں ہے بہترین عمل ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ جا کو گولیا اسی طرح میع بیوی کے چھگڑے تھے چھنا تجھ بولتی رہتی ہے زبان تو اس کی چلتی رہتی چلتی رہتی ہے تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے نسخہ دے تو کیا نسخہ کیا بھی نہیں جس وقت میں تیری بیوی لڑنا چاہتی ہے اس وقت میں کیا اللہ اس بیوی کو دیکھ یہ پرچی مون میں رکھ لے داتا سے بھٹ دبانے کو مون کر بول کیا کرنا سو جب بھی اس لڑنے کو من چاہتا ہے کیا کرنا سو نے پرچی لے دو داتا کے درمیان سے بھٹ پھر لے کو ایسا ہمون سو کر بول اچھا ٹھیک ہے اچھر بھا جاکو کو نسخہ دیا اب بیوی اللہ چاہری اچھے میں جاکو حضرت ایک نسخہ دیکھو ہی تو یہ جا کیا بھی نہیں جب بھی تجھے بند کرتے میرے سے لڑنا جھگڑ نہ یا کون تو بھی ترے خلاف ہو کو ہی ماں امی کیا تو بھی بولی اب بھولی یا مئی اس وقت نے کیا کرنا خالی مصطفر عمل کر یہ داتا کے درمیان وہ چیفی کو پکڑ لنے کو ذرا بھول رجا سوارے مسئلہ ہلو جاتی گھل کے گھل کو بھول اب اس کا مو انہیں مو میں وہ بند کر لے کر رجی تو اس کا مو نہیں کھل آتا دوسرے کن کیا بولتے کن تردہ بولتے کیا کہ اس کی زبان بند کر میں تھے ایک آسان راستہ نسخہ وہ چیٹی دے دا دوانے ایک رجی رمون میں چیٹی کھل کو دیکھیں تو کیا بھی نہیں ہے اس میں چیٹی میں کیا بھی نہیں ہے نسخہ اٹھا چنو اس کی زبان بند کر نہیں ہے نسخہ سمجھ نئے بات بات کانسی کی رجت کے مہنے میں اللہ کی رضا ہو رجت کے مہنے میں اللہ کی رضا کے لیے رجت رجت سے دعا فرمائے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا اللہ سے یہ دعا کرتے ہو دوسری بات مہنوں کے اندر سب سے بہترین مہنہ رمضان مبارک کا مہینہ دنوں کے اعتبار سے سب سے مبارک دن جمعہ کا دن وقت اور گھڑی کے اعتبار سے سب سے بہترین وقت طرز نماز کا وقت ہے اس کے بعد کا وقت ہے سب سے بہترین وقت اور راتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین رات شبی قدر ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مہنوں میں محترم مہنوں میں سب سے بہترین اگر مہنے اگر کوئی ہے حرمت وارے اگر کوئی مہنے ہے تو ان میں سے ایک رجب کا مہنہ ہے تو اس مہنے کی قدر کر اس مہنے کی قدر کریں اس مہنے میں اگر تم لوگ عبادت میں شوق دکھاؤ گے رجب کے مہنے میں تم اگر عبادت کروگے تمہیں اگلے مہنوں میں اگلے اور پچھنے مہنوں میں تمہارے لئے عبادت کے لئے معامل ملے گا یہ مہنہ کیا ہوگا آگے کے مہنوں کے لئے تمہارے لئے معامل ملے گا اس لئے عبادت میں بہت زیادہ اس مہنے کے اندر کچھ لوگ بدعات کرتے کچھ لوگ خرابات کرتے جو رسم و رواج کرتے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی رت نہیں ہے کوئی رت نہیں ہے کچھ بدعات ہیں کچھ خرابات ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن لوگ کیا سمجھ کر رہے کام اس کو دین کا کام سمجھ کر رہے اس مہنے کے اندر کچھ لوگ کرتے ہوں کہ ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ یہ ابھی اس وقت میں نہیں ہے کہیں کہیں پر ہوگا جسے عام تب رجت کے کونڈے جو کرتے ہیں یہ شروع ہو کے تقریباً ستر سال کے قریب ہوا یہ شروع ہو کے کتنی ہوا تقریباً ستر سال کے قریب ہوا ہے بس اتنا ہی ہوا اس کی عرصہ اتنی لئے لوگ کیا کر رہے وانہ اللہ کے نبی کے دور سے کہاں تھا یہ سب چیز اللہ کے نبی کے گزرے میں چودہ سو سال ہو گئے اس وقت سے لے آج تک نہیں تھا لیکن پچاس ستر سال سے کیا ہو گیا یہ رسم اور عباد یہ لوگوں کی غلطی نہیں عوام الناس کی غلطی نہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو جان کر رتی بٹی جان کر پیسے کمانے کی لانچ میں مال کو خرید لانچ میں لوگوں سے پیسے ہڈپنے کی لانچ میں لوگوں کو دین کے نام پر ایسے رجت کے کونڈوں کو ان لوگوں نے ایجاب کیا پاتحہ کے نام پر لوگوں سے پیسوں کو ہڈپ کرنے کے لئے اس طرح کی چیزوں کو دین کے نام پر ان لوگوں نے مجھو بخشا اب یہ گولی بھالی بلکل ناشنا دین سے یہ امت یہ قوم جن کو دین کا علم نے کا اب جو حضرت بولتے جو کچھ پڑا جتھا کچھ جاننے والا کچھ بولے تو وہ اپی کو سمجھ جاتے ہیں ان پر لوگ کیا کریں دین کے متعلق ناشنا لوگ کیا کریں دین کی باتیں دو چار باتیں اگر بول دیئے تو کہ ہاں وہ کچھ بڑے سکہ ہن دی تو یہ جو مورت ہے اس طریقے پر لوگ چل پڑے اور عام طور پر بہت زیادہ متاثر ہونے والی ہماری عورتیں ہیں عورتوں کا نزاز ایسا ہے وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل مطاثر کرنے میں مطاثر ہونے دونوں میں سب سے بڑا اگر روز ہے تو یہ عورتوں کا ہے ایک مرتبہ انہیں یقین کر لی حضرت بولے تو سچ ہے انہیں بابا جو بولیا وہ سچ ہے انہیں یقین کر لی تو انہیں کیا کرتی خود یقین کرنے اس کے اوپر اُبھارتی ہے دوسروں کو بھی اس پر مجبور کرتی ہے اُبھار نہ نہیں بلکہ مجبور کرتی ہے شاہی کے اندر جو رسم و رواج ہمارے یہاں چل پڑے ہیں وہ سب کہاں سے تھے کون سکھائے تری کے یہ ان گوڑیوں کے سکھائے ہونے تری دیکھا دیکھ کرنے اچھ کرنا ماں اے بڑے دا گوڑی بھئی یہ صحیح نہیں گا انہیں جو بولتی ہے یہ صحیح ہے سمجھ تو انہیں کیا کرتی انہیں بھو ہونے والی انہیں وہ کرتی جب انہیں ساس بنتی ہے تو انہیں بولتی ہے ہمارے ساس ایسا کرتے تھے ماں یہ کرنا کرتے ایسا کرے کچھ کرتے بھر کرتے ورنہ بے بھر کرتی اب اسے دیکھ کر انہیں بوچ کام کرتی نسل در نسل در نسل دیکھا بیکھی میں کس طرح کی زندگی ہماری گزر جاتی ہے علم نہیں تھا ساب علم کہوں تھا اتنے غلل کام تھے علم دینے وانے کام تھے ہمیں خود سنے دنگر کا حال ایک حافظہ مسجد میں امامت کرنے کے واسطے یا رمضان میں ترابی کرنے کے واسطے باہر کے لوگوں کو لائی جاتا تھا یو پی دیار کے لوگوں کو لائی جاتا تھا ایک حافظہ بائی تو اسے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ شاہل کوشی بھرا کو پھول کے بھار آگ کو یہاں سے نجھ جاتا پولیش اللہ محب کرے الوی شیشن تک جاتا الوی شیشن تک جاتا اسے ٹکیٹ کے پیسے دیکھو ٹکیٹ ڈلا کو ان کو سوار کر آتا حضرت کو بٹھا تو ٹوائین دیکھ دیکھ میں تاٹا بھول کو علمی نہ بھول کو آتے تھے ہے کی نہیں بھنگل شہر کہا گیا تھا تو علماء کہاں تھے علم کام تھا جانکار کہاں تھی تو اس لیے لوگ ان پڑھ ہو کر دین سے غافل ہو کر دین کے نام پر جن لوگوں نے دھوپ دیا دین کے نام پر کچھ ریگوں نے پیسے چیزوں کو دین کا نام دے کر اجیز پہنچ اب اسے دیکھ کر چل پڑے اسی طریقے پر چل پڑے سب سے پہلے جس دنے نے شروع کیا وہ بدات جس نے ایجاد کیا سارا کا سارا گنا اسی بندے پر سب سے پہلے ایجاد کرنے والے پر چاہے اچھا کام کا ایجاد کرے چاہے برا کام کا ایجاد کرے سب سے پہلے جو کام کرتا ہے ایجاد اسی کو ثواب بھی ملے گا اسی کو گنا بھی ملے گا تو اس لیے اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی بھی چیز حرگز داقل نہ کرے اپنی منمہ نہ کرے قرآن آپ کے رئیے چار چیز دلیل ہیں قرآن ہیں حدیث ہیں اجماع صحابہ ہے اور اسی طرح سے قیاس ہے جب تین چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک اور عمل ہے قیاس اس کے ذریعے سے لیکن اپنی منمہ سے قیاس نہیں کر سکتے وہاں چیزوں اس کے اندر داخل کر یہ صحیح نہیں تو رجب کے اندر ہم کیا کریں گے اچھے آمال کریں گے منکرات جتنے بھی ہیں ان تمام سے بچیں گے بات بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں آگئی ورنہ ساری تفصیل مجھے ارض کرنی تھی انشاءاللہ ہوا سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے رب کو ان باتوں پر عمل کی تفیق اطاف فرمائے وافر دعوان الحمد